اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں کیا حال جالے ہیں آپ کے میرے کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے یہ ویڈیو ان تمام افراد کیلئے ہے جو لیبل طبقہ ہیں ہماری طرح لیبل طبقہ ہیں وہ چاہے کسی بھی شعبے میں ہو اگر ایک بات کریں اگر ڈکٹر وغیرہ وہ بھی لیبر کے کھاتے میں ہی آتے ہیں وہ بھی یا انجینئر ہیں وہ بھی لیبر کے کھاتے میں ہی آتے ہیں اگر اتنی زیادہ گرمی کے اندر کام کریں یہ حالات ہوں ہمارے صبح سے لے کر شام تک اور پھ چاہے ہیں اگر بات کریں فورمنوں کی یا پھر ارباب کی یا کمپنی کے جو اورنر ہیں وہ اگر سیلری نان ٹائم پر دیں یعنی دیں ہی نہ یعنی وہ سیلری ہے یا پھر ڈیلی بیسس ہے جو کچھ بھی ہے وہ ٹائم پر نہ دیں دیتے ہی نہ ہوں یعنی خالی صرف وعدے کریں کچھ ایسی کمپنیاں کچھ ایسے فورمن کچھ ایسے بھی ہیں جو صرف وعدہ کرتے ہیں دس دن بیس دن پندرہ دن ایک مینا لیکن کچھ دے دیتے ہیں لیکن کچھ دے دریت تو ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے یہ چیز آپ نے کمنٹ کر کے بتانی ہے اور اس کو اپنے تمام لیبر طبقہ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جو بھی لیبر طبقہ آپ کے دوست ہیں آپ کے جاننے والے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ان کا آخری حل کیا ہونا چاہیے یعنی جو تو وعدہ کرتے ہیں لیکن ایک مہینے کے بعد میں دو مہینے کے بعد میں دے دیتے ہیں لیکن کچھ ایسے ہیں جو صرف وعدہ ہی کرتے ہیں اور دیتے نہیں ہیں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں جب ان سے یہ چیزیں کہی جائیں کہ بھائی ہمارے پیسے دے دو تو آگے سے الٹا وہ بات کریں گے کہ ہم کون سا دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ہم کون سا دکان چھوڑ کر جا رہے ہیں یا ہم کون سا سائٹ چھوڑ کر جا رہے ہیں لیکن دیتے وہ بلکل بھی نہیں ہیں اتنی زیادہ گرمی اور بات کریں گر خاص کر عرب کنٹریز کی جتنی بھی عرب کنٹریز ہیں وہ سب میں بہت زیادہ گرمی ہیں تو یہ حالات ہیں اور اتنا زیادہ پسینہ پسینہ آنے کے بعد میں آنکھوں تک میں پانی جو ہے وہ بھی چلا جاتا ہے اور لمکی ہیں اور آنکھیں بھی جو ہیں وہ بھی بہت جو ہے وہ خراب کر رہی ہیں اور اتنی اتنی حالات زیادہ خراب ہو جاتا ہے کچھ ایسے ایجنٹ بھی ہیں جو بیزہ سیر کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف قسم کے خواب دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ آج ہو بھائی یہاں پر یہ چیزیں ہیں اے سی میں کام کرنا ہے پیکنگ کا کام ہے یہ ہے وہ ہے ایسا ہے ایسا ہے تو بعد میں پھر جیسے ہی وہ کنٹریز میں پہنچے ہیں تو پھر ان کو کام نہیں دیا جاتا جو بھی ان کے ساتھ ستبات کی جاتی ہے تو ان کو دیا جاتا ہے کوئی دوسرا کام خاص کر گرمی کے اندر کام کرنے کے لیے لیکن پھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ ایک مہینے کے بعد میں دو مہینے کے بعد میں اس کنٹریز کو چھوڑ کر چلے جائیں تو وہ مجبور جو ہے وہ مجبور ہو کر جو ہے وہ دوسروں کے رابطہ کرنے کو کوشش کرتے ہیں کہ کیا کیا جائے تو ان تمام افراد کے لیے جو پیسہ نہیں دیتے ہیں کیا کرنا چاہیے آپ نے کمن کرتے ہیں کیا سلوک کرنا چاہیے باقی امان کی بات کریں تو جو پیسے نہیں دیتے ہیں اگر آپ بلکل ریل ہیں آپ بلکل اپنے حق پر ہیں تو آپ جو ہے وہ محکمہ میں کیس کر کے بھی جو ہے وہ اپنے حق جو ہے وہ لے سکتے ہیں جو بھی امان کا لے ورلوکہ ہے باقی اس کے اطلاعہ آپ نے ہی کمن کرتے ہیں میں دن چلے آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ اوٹر کے لیے اللہ حافظ